بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ظلم دون الزلم ظلم کے مختلف درجات کا بیان عزیز طالبات جس طرح حضرت امام بخاری علیہ الرحمن نے سابق میں کفر دونہ کفر والے باب سے ایمان میں کمی اور زیادتی کو ثابت فرمایا تھا اور فرقِ مرجیہ کا رد کیا تھا اسی طرح اس باب ظلم دون الزلم سے بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمن کا مقصد فرقِ مرجیہ کا رد ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی کو ثابت کرنا بھی ہے اس لیے کہ جس طرح ایمان کفر کی زد ہے اسی طرح ایمان ظلم کی بھی زد ہے اور اصول یہ ہے کہ الاشیاء تعرفوا بِعَزْدَادِهَا چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں تو جب ایمان کی زد ظلم ہے ظلم میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اس کے مختلف درجات ہیں تو ظاہر بات ہے ظلم کی زد ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوگی اور اس کے بھی مختلف درجات ہوں گے دیکھئے حضرت ایمان بخاری علیہ الرحمن نے حدیث نقل فرمائی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْغَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَتُ حَاق قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَتَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ جب یہ آیت شریفہ اتری الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی جب یہ آیت کریمہ نَازِلْهُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ناکامی تھی آیت کے ظاہر سے ہی بات معلوم ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے ظلم سے مراد نافرمانی ہے ظلم سے مراد گناہ ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ سمجھنے لگے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچ سکے زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ظلم یعنی گناہ ہوئی جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اسلام اور ایمان کا باقی رکھنا ناممکن اور محال ہے تو صحابہ اکرام ظلم سے مراد تمام گناہ تمام آمالِ بد اور تمام نافرمانیاں مراد لے رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا خارجِ اسلام ہو جاتا ہے ظلم کی تعریف کتابوں میں یہ کی گئی ہے وضع الشععی فی غیر محلی کہ غیر محل میں وضع الشععی ظاہر بات ہے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے حق میں کمی اور کوتائی ہوتی ہے اور وضع الشععی فی غیر محلی کا وقوح ہوتا ہے اس لئے گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے صرف ظلم کرنے کو ستم کرنے ہی کو ظلم نہیں کہتے بلکہ عزیز طالبات گناہ بھی ظلم ہے اللہ تعالی کے حقوق میں کوتا ہی ہے یہ بھی ایک ظلم ہے تو جب صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ اعتراض یا اشکال پیدا ہوا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے بس سکتا ہے اینا لم یزدن کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرے یعنی گناہ نہ کرے ہر ایک سے گناہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہم مسلمان نہیں رہیں گے خارج ایمان اور اسلام ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالی نے دوسری آیت شریفہ نازل فرمائی جس میں یہ وضاحت فرمائی کہ ظلم سے مراد ظلم کا اعلی مقام یا اعلی درجہ مراد ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِيمُ یقین دانوں کے شرک بہت بڑا ظلم ہے اس آیت نے سابقہ آیت میں مذکور ظلم کی مراد بیان فرما دی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلمن میں ظلم سے مراد شرک ہے یعنی ظلم کا عالی فرد مراد ہے عالی قسم مراد ہے کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے ایمان میں شرک نہ ملائے تو اہدایت یا آفتہ یا کامیاب ہے اور جنتی ہے جہنم سے محفوظ رہے گا ہاں ایمان لانے کے بعد ظلم کے جو کم ترین درجے ہیں آمنہ فرمانی اور گناہ ہے اس سے بھی ایک مومن کو بچنا چاہیے اگر اتفاقی طور پر گناہ ہو جاتا ہے جو ظلم ہے تو وہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے یا بھی روزہ محشر اپنی مرضی سے اللہ تعالی جسے چاہے گنہگار کو معاف فرما دیں گے لیکن مشرک کی معافی نہیں ہوگی تو اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ مِنْ ظلم اس مرات وہاں پر شرک ہے تو دوسری آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْظِيمُ کہ یقین جانوش شرک بہت بڑا ظلم ہے حضرت امام مخاری علیہ الرحمن نے اس حدیث کو نقل فرما کر اپنا ترجمت الباب ثابت فرمایا ہے اور اس میں محل استشحاد یہ آیت شریف آئے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْظِيمُ لَظُلْمُ نَعْظِيمُ عظیم سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمن کا مقصود واضح رہا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو عظیم سے معلوم ہوا کہ شرک کے کچھ یعنی ظلم کے ظلم کے کچھ ادنا درجے بھی اور ادنا قسم کا بھی شرک ہوتا ہے ظاہر بات ہے ظلمن دونہ ظلمن اس سے ثابت ہو گیا کہ ظلم کے بھی مختلف درجات ہیں ظلمنگ سمتے